بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں بڑی بریکی نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں تحریک انصاف اور اکومت کا آپس میں رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف کا اتجاج کامیاب عمران حان صاحب کی رہائی سے متعلق اہم ترین خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تازہ ترین صورتیال کیا ہے استعباباد کی سیچویشن کیا ہے کون سے رستے بند ہیں کون سے رستے کلے ہیں اتجاج کے پاملے پر تحریک انصاف کے جو گروہ ہیں وہ دو ایسوں میں بڑھ چکے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ تین ایسوں میں بڑھ چکے ہیں ایک گروہ جو کہ بشرا بی بی سے تلے رکھتا تھا بشرا بی بی صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی اب اس سٹیٹمنٹ کو یوٹیوب کے اوپر اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا جو ان کا افیشل اکاؤنٹ ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے دوسری جانب سے علی مین گڑھاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتجاج ہر صورت ہوگا اور ہم عمران حان صاحب کی فائنل کار کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا نکلیں گے اور یہ اتجاج موخر نہیں ہو سکتا اسی درمیان کچھ پریس کانفیس ہوئے ہیں فیصل ورڈا صاحب نے عثمہ بخاری صاحبہ نے اور اس کے علاوہ جو عطا طرح صاحب ہے انہوں نے پریس کانفیس کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سیکشن ون پوٹی فور لگی ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی تو تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن اگر اسلام آباد میں داخل ہوا تو اس کے اوپر سیکشن ون پوٹی فور کے تحت کروائی ہوگی اسلام آباد کی جو عدالت نے جو بقیادہ طور پر حکم جاری کیا ہوا ہے اگر اس حکم کی خلاورجی کی گئی تو تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں اسکیوز می ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کروائی ہوگی ایک طرح سے یہ معاملات چاہ رہے ہیں اسلام آباد کے رستے بند ہیں ٹریفک موتل ہیں تو وہاں سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ تحریک انصاف کا اور حکومت کے درمیان رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے موسن اکوی صاحب کا اور تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے بیرسٹر گوری لیہان صاحب کے درمیان ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس رابطے میں موسن اکوی صاحب نے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آپ اس اتجاج کی کال کو موخر کر دیں اور کیونکہ روح سے وافت آ رہا ہے تو لہٰذا آپ اس اتجاج کی کال کو موخر کر دیں تو اس کے اوپر پیرسٹر گوری خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی جو قیادت ہے اس قیادت سے رابطہ کر کے آپ کو اپنا فائنل جواب سناؤں گا لیکن قیادت ایک طرف جواب سنانے کا کہہ رہی ہے دوسری جانب قیادت لاؤں مارچ کرنے کے اوپر بزید ہے اور تیسری جانب جو قیادت ہے وہ بشرا وی بی صاحبہ کو انہوں نے اٹھا کر جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں اس طرح ان کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے ان کے بیانیے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے اور ادھر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمراء خان صاحب کو رہا کیا جائے تو اس کے اوپر فیصل وڑا صاحب نے کہا ہے اکومت نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے اتجاج کرنے سے رہائیاں ہوتی تو اس ٹیم جلے بری نہ ہوتی جلو میں جدہیں بھی کہتی ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں اکومت نہ ریزائن کرنے جا رہی ہے اکومت نہ سٹیپ ڈاؤن کرنے جا رہی ہے اکومت تحریک انصاف کا کوئی مطالبہ ماننے نہیں جا رہی ہے تحریک انصاف کے اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ کوئی مساکرات نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی عمراء خان صاحب رہا ہو رہے ہیں اکومت نے تحریک انصاف کو صاف جواب سنا دیا ہے اور اکومت کا کہنا ہے آپ بے شک اتجاج کریں آپ کے خلاف کروائی ہوگی آپ اتجاج کر رہے ہیں ہم عمراء انصاف کو رہا نہیں کریں گے اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے ہم ریزائن نہیں کریں گے ہم سرنڈر نہیں کریں گے میری نظر میں بھی تحریک انصاف کے اتجاج سے یا پھر اس طرح کے پروٹیسٹیں آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی میں بڑی انہوں نہیں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں Thanks for watching this video This is Ahmad Majid signing off Allah Hafiz Pakistan زندہ بات Afadir Pakistan زندہ بات Thank you for your time I will see you in my next video Till then bye اپنا اپنے ویاروں کا پوسر کیا رکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ